میرا نام ڈاکٹر غلام غوث ہے میں ایز سینئر جسٹرہ یورولوجی سرفسز ہسپٹل میں صحبہ کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں مسود ہسپٹل کلمہ چوک پہ کنسلٹنٹ یورولوجسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں 2003 میں میں نے ایم بی بی ایس کیا اس کے بعد 2015 میں میں نے ایف سی پی ایس یورولوجی کیا ہماری باپولیشن میں سٹون بہت کومن ہیں سٹون میں کیڈنی سٹونز بھی ہیں یوریٹر سٹون بھی ہیں بلیڈر سٹون بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ مریض ہیں جو اوڈ لیج میں جا کے ان کا پشاب بند ہو جاتا ہے بار بار پشاب آتا ہے پشاب رکنا شروع ہو جاتا ہے کچھ کا تو بالکل رک جاتا ہے تو اس میں پروسٹیٹس بڑا ہوا ہوتا ہے جس کا اپریشن انڈوسکوپک کیمرے سے ہم اس کا اپریٹ کرتے ہیں یورنی بلیڈر ٹیومرس ہیں جو کینسر ہے اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کا اپریٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ٹیٹمنٹ کنٹینو کرتے ہیں اس کے علاوہ میل انفرٹلٹی ہے جو کچھ مرد حضرات ہیں جن کچھ وجوہات ہیں جہاں پہ ان کے شادی کے بعد بچہ وغیرہ نہیں ہو رہا اس کو ڈیل کر رہے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو کنجینٹل پدیشی طور پہ کچھ نقص ہوتے ہیں وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں پریمچور اجیکولیشن ہماری سوسائیٹی میں بہت کومن ہو گئی ہے مین اس کی وجوہات ہیں کہ لائف سٹائل سیڈیٹر لائف سٹائل ہو گیا لیک ایکسرسائز بیلنس ڈائیٹ کا نا ہونا اور اوہرنیس سیڈیٹر لائف سٹائل چینج کرنے کا کہتے ہیں پریمچور ایکسرسائز اور میڈکیشن میڈکیشن کے بعد بھی ٹریٹرنٹ اس کو ہم انجیکٹ کرنے کے لئے کچھ کہتے ہیں کچھ انجیکشن لگانے کے لئے اور اس کے لاسٹ ڈیز ایمپلانٹ اگر کسی کو سیکشل پرابلم ہے انفرٹیلٹی پرابلم ہے تو اس کا سارٹ اوٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیوں ہے جو بھی کاؤس ہو اس کو ٹریٹ کیا جائے تو پھر ارزلٹ آنے شروع جاتے ہیں بہت کم چیزیں ہیں جس میں خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں جب کچھ چھوٹا بچہ میل بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا طبی معینہ بہت ضروری ہوتا ہے جس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں ٹیسٹی سکروٹم کے اندر ہیں کہ نہیں اور دوسرا دیکھنا ہوتا ہے کہ پشاہ وہ نورمل جگہ سے کھا رہا ہے کہ نہیں اگر یہ دونوں پرابلم ہوں تو آپ کو امیجیٹلی کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر کو اور ٹیسٹیز اگر تین مہینے تک سکروٹم میں آ جاتے ہیں خود بخود ڈیسینڈ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ادھر وائس پھر آپ اپنے یورولوجسٹ کے ساتھ کنٹینیوز فالو اپ رکھیں تاکہ ایک سال کے اندر اندر ٹیسٹیز کو فکس کرنا نیچے لانا سکروٹم کے اندر ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اڈلٹ جب وہ بچہ بنے گا تو اس میں انفرٹلٹی کے پرابلمز آئیں گے اس میں جو انڈسینڈڈ ٹیسٹیز ہیں یا جو پشاہ اب نورمل جگہ سے بچہ کرتا ہے یہ دوائیوں سے ٹیٹبل نہیں ہے اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے اور ٹائملی سرجری کرنی پڑتی ہے کڈنی میں سٹون بننے کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں کم پانی پینا مرغن غزائیں کھانا ایکسرسائز کا نہ کرنا اور اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں جس میں کڈنی کی سٹون بننے کی وجوہات نہیں پتا چلیے ابھی تک سٹون جو ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کڈنی کا سائز سٹون کا سائز کیا ہے سٹون کے نمبر آف سٹون اس کی لوکیشن کیسی ہے اور کڈنی کا فنکشن کیسا ہے اس پہ بیس پہ ہم لوگ ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو شوائیں لگانی ہیں جس کو لیتھو ٹپسی بولتے ہیں یا پھر اس کو انڈوسکوپک سرجری کرنی ہے جس میں پی سی اینل اگر سٹون ادھر ہے کڈنی کے اندر ہے تو اس کی ہم پی سی اینل کرتے ہیں جس میں بیک پہ ایک چھوٹا سا سراہ کرتے ہیں وہیں سے سٹون کو نکال لیتے ہیں اگر سٹون گردے کی نالی کے اندر ہے تو اس کو پھر ہم کیمرے کی مدد سے اس کو یورس کرتے ہیں اور اس کو توڑ کے نکال لیتے ہیں کچھ سٹون ایسے ہوتے ہیں جس طرح یورک ایسٹ سٹون ہے اس کو اگر سائز میں چھوٹا ہے پیشن کو گردہ بلوک نہیں کر رہا تو اس کو ہم دعائیوں سے نکال سکتے ہیں سٹون کسی بھی سائز کا ہو وہ یورولوجس ٹیل کرتا ہے جو گردے کی نالی ہے اس کا سائز ایوریج سائز سکس ایم ایم ہوتا ہے سکس میلی میٹر اس سے چھوٹا سٹون خود خود نیچرلی پاس ہو سکتا ہے فیفٹی پرسنٹ کیسز میں پانچ سالوں کے اندر سٹون دوبارہ بننا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ جب پہلی دفعہ ٹریٹ کرتے ہیں تو مریضوں کو بتاتے ہیں کہ سٹون کو کیسے پریونٹ کرنا ہے کیسے بچانا ہے کہ فیوچر میں آپ کو دوبارہ سٹون نام بنے اگر گردے کی جو پتھری ہے وہ آپ علاج نہ کروائیں وہ سائز میں بڑھتی جائے گی بڑھتے بڑھتے اگر وہ جیسے ہی وہ گردے کو بلوک پشاب جو گردہ بنا رہا ہے اس کو بلوک کرتی ہے اس کے بعد گردے کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتی ہے آہستہ آہستہ وہ ڈیمج کرتی ہے سائز میں بھی بڑھتی جاتی ہے مریضوں کو درد ہوتا ہے پین ہوتی ہے جو ڈاکٹر کے پاس ان کو لے آتی ہے کچھ کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ان کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب گردے پوری طرح نہ کر رہا ہو چکے ہوتے ہیں جو گردے کی نالی کی پتھری ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے سپیشلی اس وقت ڈینجرس ہوتی ہے جب وہ پوری طرح گردے کی نالی کو بلوک کر دے پشاب گردہ جو بنا رہا ہے وہ نیچے مسانے تک نہ جائے اس کو ڈیل کرنا امیجیٹلی ضروری ہوتا ہے اپنے ڈاکٹر کی رائے لیں جیورولوجسٹ کی اور اس کو ٹریٹ کرویں اس کے علاوہ جو مسانے میں پتھری بنتی ہے اس کی بھی بے شمار وجوہات ہیں جو اولڈ ایج میں بنتی ہے جس میں 50 پلس 50 سال کے عمر کے زیادہ لوگ ہیں جن کو بار بار پشاب آتا ہے رات کو زور لگا کے پشاب کرنا پڑتا ہے اور نیند بھی وہ رات کو پوری نہیں کرتا ہے رات نیند سے بھی اٹھنا پڑتا ہے تو ان کی بجوہات جو پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا ہے وہ ہوتی ہے اگر آپ کو یورولوجی کی کوئی بھی پرابلم ہے جس کے بارے میں آپ رائے لینا چاہتے ہیں آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ بہ آسانی ہی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے وزٹ کر سکتے ہیں مرہم کے پیٹ فارم سے